ہیلو فرنٹس آپ لوگ کیسے ہیں امید کرتے ہیں آپ لوگ ٹھیک ہوں گے آپ لوگ ہلدی ہوں گے فرنٹس آج ہمارے ایک اسٹین نے کوششن کیا ہے کی آرگن ٹرانسپلانٹیشن کیا ہوتا ہے تو آرگن ٹرانسپلانٹیشن کی اگر بات کریں تو ہماری باڈی میں کئی بار یہ ہوتا ہے کی کوئی آرگن یا کچھ ٹیشیوز ہوتے ہیں وہ ٹرانسپلانٹ کرنے پڑتے ہیں مطلب یہ کہ دوسرے سے لے کر لگانے پڑتے ہیں یا ہماری باڈی کے کسی ایک پارٹ سے دوسرے پارٹ میں لگانے پڑتے ہیں یہ کب ہوتا ہے جہاں ہی باڈی کا کوئی پارٹ برن کر دیا ہے ایکسیڈنٹ میں کچھ ڈیمیج ہو جائے تو ہم باڈی کے دوسرے پارٹ سے کچھ ٹیشیوز لے کے اس کو کسی دوسرے پارٹ میں ٹرانسپلانٹ کر دیتے ہیں تو اس کو ٹیشیو ٹرانسپلانٹیشن کہتے ہیں یا آرگن ٹرانسپلانٹیشن کہتے ہیں اور اس کو کئی بار ٹیشیو گرافٹنگ بھی کہتے ہیں تو ہم اس کو سمجھ لیتے ہیں چیک سے یہاں پر سب سے پہلے ہمیں 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 رائل کر لیتے ہیں آرگن جو آج کا ٹاپک ہے ٹرانسپلانٹیشن آرگن ٹرانسپلانٹیشن آرگن ٹرانسپلانٹیشن یا اس کو ٹیشیو گرافٹنگ بھی کہتے ہیں ٹیشیو گرافٹنگ بھی کہتے ہیں اس میں کیا ہوتا ہے کہ باڈی کے کسی ایک پارٹ کا ٹیشیو یا کسی اور کی باڈی سے لے کر کے کوئی ٹیشیو کسی کو ٹرانسپلانٹ کر دیا جاتا ہے اس کو لگا دیا جاتا ہے فار ایکزامپل اگر ہمارے یہاں پر مان لیا جائے کہ کوئی اونڈ ہو جل گیا ہو یا کچھ ڈیمیج ہو گیا ہو ایکسیڈنٹ سے تو دوسری جگہ سے ٹیشیوز لے کر کے پھر یہاں پر کیا کیا جاتا ہے ٹرانسپلانٹ کیا جاتا ہے تو اسی کو کہا جاتا ہے ٹیشیو ٹرانسپلانٹیشن یا آرگن ٹرانسپلانٹیشن یا ٹیشیو گرافٹنگ کہا جاتا ہے اب یہ کتنے ٹائپ کا ہوتا ہے تو اگر اس کی ٹائپ کو ہم دیکھیں تو یہ سب سے پہلے تو اس میں جو آتا ہے وہ آتا ہے آٹو گرافٹنگ آٹو گرافٹنگ آٹو گرافٹنگ ہی سب سے سیف مانا جاتا ہے آٹو گرافٹنگ میں یہ ہوتا ہے کہ جس کو ٹرانس پلانٹ کیا جاتا ہے اسی کی باڈی کا کوئی پارٹ لیا جاتا ہے اسی کی باڈی کا ٹیشو لیا جاتا ہے کسی اور کی باڈی کا ٹیشو نہیں لیا جاتا ہے جس کو ٹرانس پلانٹ کیا جانا ہے وہ اسی کی باڈی کا کوئی پارٹ کوئی ٹیشو لیا گیا اور اس کو دوسری جگہ پر ٹرانس پلانٹ کر دیا گیا یہاں سے مانجھا ہے ٹیشو لیا گیا اور یہاں پر ٹرانس پلانٹ کر دیا گیا تو اس میں کوئی دوسرا پرسن نہیں ہوتا سیم پرسن ہوتا ہے اسی کی باڈی سے لے کر کے اس کی باڈی کے دوسرے پارٹ میں اس کو ٹیشوز کو ٹرانس پلانٹ کر دیتے ہیں اس کو آٹو گرافٹنگ کہتے ہیں تو آٹو گرافٹنگ ہی سب سے سیف ہوتا ہے کیونکہ جب بھی کچھ یہ ٹیشوز گرافٹنگ کی جاتی ہے تو پھر کیا ہوتا ہے ہماری باڈی کا جو ہمارا جو ایمیون سسٹم ہے وہ اس پارٹیکل کو جو باہر سے آتا ہے ٹیشو اس کو فارن پارٹیکل مانتا ہے اور کئی بار اس کو اکسپٹ نہیں کرتا ہے اس لیے جب بھی ٹرانس پلانٹیشن ہوتا ہے تو اس میں یہ ضروری ہوتا ہے کہ ٹیشوز میچ کریں اور بلڈ گروپ میچ کریں یہ ضروری ہوتا ہے ایدر وائز پھر اگر الگ سے ٹیشوز لگائے آتے ہیں تو ہمارا جو ایمیون سسٹم ہے وہ اس کو foreign particle مانتا ہے وہ پہچان لیتا ہے کہ یہ الگ کا protein ہے اور پھر وہ اس کو accept نہیں کرتا ہے تو پھر وہ transplantation اس طرح کا جو ہوتا ہے وہ success نہیں ہوتا ہے تو autografting میں تو ایسی کوئی problem نہیں آتی کیونکہ اپنی ہی body کا کوئی اپنی ہی body کے کسی part کا tissue لے کر دوسری جگہ لگا دیا جاتا ہے تو اس کو کہا جاتا ہے autografting اب دوسرا first تو ہو گیا autografting اور second جو ہو گیا ہو گیا آئیسو آئیسو گrafting second ہو گیا آئیسو گrafting autografting میں اپنی ہی body کے کسی part کا tissue لیا جاتا ہے اور آئیسو گrafting میں کیا ہوتا ہے آئیسو گrafting میں جو twin brother sister ہوتے ہیں تو ان کا tissue لیا جاتا ہے اور پھر اس کی grafting کی جاتی ہے اس میں اپنا self body اپنی ہی body ہوتی ہے اور اس میں twin ہوتے ہیں جو ان کی body کا part لیا جاتا ہے جس سے یہ ہوتا ہے کہ یہ grafting جو ہے وہ successful رہے ہماری body کو reject نہ کرے ہمارا mean system تو یہ first ہو گیا autografting second ہو گیا آئیسو گrafting third ہو گیا third ہو گیا allografting اس میں کیا ہوتا ہے اس میں species same ہوتی ہے لیکن ان کا جو genetic background ہوتا ہے وہ different ہوتا ہے allografting میں اس میں species same ہوگی لیکن genetic background جو ہوگا وہ differ ہوگا یہ third type کی grafting ہے اور اگر fourth type کی grafting کو دیکھیں تو یہ ہوتا ہے یہ ہوتا ہے fourth type کی جو grafting ہوتی ہے یہ ہوتی ہے xenografting اس میں کیا ہوتا ہے اس میں species بھی different ہوتی ہے اس میں species same ہوتی ہے نا لیکن ان کا genetic background different ہوتا ہے لیکن اس میں species بھی کیا ہوتی different ہوتی ہے اس والے میں xenografting میں اس لئے اس کے success ہونے کے chances کم ہوتے ہیں اس کے سب سے جونے کی چانسے سب سے زیادہ ہوتے ہیں اس میں کیا ہوتا ہے کہ جب اس کو اس طرح سے ڈیفرنٹ اسپیسیز کی گرافٹنگ کی جاتی ہے تو اس میں کئی بار یہ ہوتا ہے کہ ہماری باڈی اس کو جب ایکسپ نہیں کرتی ہے ہمارے ایمون سسٹرم اس کو ریکنائز کر لیتا ہے تو کچھ ڈرکس دی جاتی ہیں جو ڈرک کیا ہوتا ہے ہمارے ایمون سسٹرم کو کیا کرتی ہیں کرتی ہیں اس کو کیا کہا جاتا ہے اس کو کہا جاتا ہے ایمون سسٹرمٹ ڈرک اس طرح کے ڈرک کو کہا جاتا ہے جو کی ایمون کو سپریس کر دیتی ہیں اور تب وہ کیا ہوتا ہے اس کو فارنٹ پارٹیکل کو پہچان نہیں پاتا ہے اور یہ زینو گرافٹنگ سب سے جوتے ہو جاتی ہے لیکن کسی کو اس طرح کی میڈیسین دینا کی اس کا جو ایمون سسٹرم ہو سپریس ہو جائے یہ اس کے لئے بہت ڈینجرس ہوتا ہے یہ کوئی ideal condition نہیں ہے اس کے لیے یہ ہوتا ہے کہ جب آپ اس کے immune system کو suppress کر دیں گے تو پھر وہ اس کی باڈی میں بہت طرح کی infection ہو سکتے ہیں کسی بھی طرح کا bacteria وائرس کسی بھی طرح کا infection ہو سکتا ہے کیونکہ اس کا immune system تو آپ نے suppress کر دیا medicine دے کر کے drug دے کر کے تو اس طرح کی جو یہ xenografting ہوتی ہے اس لیے جو xenografting ہوتی ہے اس میں rejection کے چانس بھی بہت رہتے ہیں اور autografting میں اس میں body کی accept کر لینے کے چانس زیادہ رہتے ہیں مطلب یہ ہی کہ immune system کی اس tissue کو accept کر لینے کے چانس اس میں سب سے زیادہ رہتے ہیں تو امید کرتے ہیں آپ سمجھ گئے ہوں گے کہ organ transplantation کیا ہے organ transplantation میں ہوتا ہے کہ organ یا tissue اس کو کیا کہتا ہے transplant کیا جاتا ہے یا اس کی grafting کی جاتی ہے اسی کو tissue grafting بھی کہا جاتا ہے تو امید کرتے ہیں اب اچھی طرح سمجھ گئے ہوں گے اگر اس میں کسی طرح کا کوئی confusion ہے یا کوئی اور question ہے تو آپ بہت سکتے ہیں Thank you